بلکل ہم اس وقت چھٹی زنگ پورا کی اسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر کشمیر کی ہسٹری کا ایک اور بلیک چپٹر لکھا گیا اور ٹھیک اسی جگہ پر کھولی کی رات جب پورا ملک کھولی کے رنگوں میں ڈوبا تھا یہاں پر خون کی ہولی کھیلی گئی اور یہاں پر ہی جو چھٹی زنگ پورا کے نہتے سکھ تھے ان کو یہاں پر جمع کیا گیا اور ایک ہی کتار میں بٹھا کر جو کہ ان آرمڈ تھے انوسنٹ تھے ان پر پوائنٹ بلیک ریز سے فائر کیا گیا اور ان کو موت کی امنی نیند سلایا گیا لیکن جو زخم ہے وہ اب بھی تازہ ہے حالانکہ چوبیس سال گزر گئے ہیں لیکن لوگ اب بھی انصاف کے منتظر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہر سال یہ سماگم ہوتا ہے یہاں پر شہیدوں کو شردان جلی اربیت کی جاتی ہے اور ان کو یاد کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ گیانی راجنر سنگھ جی ہے ان سے جاننا چاہیں گے کہ آج چوبیس سال گزر گئے اور کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے یہ فائل جو ہے وہ کلوز کی ہے ایک حساب سے سرکار نے لیکن امید کا دروازہ امید کا دامن آپ نے اب بھی نہیں چھوڑا ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے وائی گروہ ہے مدوسر قاضی صاحب میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں ایک ایک ہومین ہوتھ رکھنے والے انسان ہو تو درد دل کے واسطے پائدہ کیا ہے انسان کو ورنہ تات کے لئے کچھ کام نہ تک کرو بیان یہ ہمارے شہید ہیں 35 شہید جو ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہید اور شہدہی جو ہے یہ سچ کے لئے اپنے جان کا بلدان دے دیتے ہیں جیسے گروہ تیک بہدر صاحب جی کی شہادت کا آپ کو اچھترہ سے گیان ہے کہ انہوں نے انسانیت کے لئے شہادت دی کہ بھائی اگر کسی بھی مذہب پر ظلم ہو رہا ہے میں اس کے لئے شہادت دینے کے لئے تیار ہوں ایسے ہی جو چل سنگھ پرہ میں شہید ہوئے ہیں 35 سنگھ ہمارے بے گناہ 35 سکھوں کو نامعلوم بندوق برداروں نے بے رحمی سے یہاں قتل کر دیا ہے 20 سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن سرکار جو ہے اس کو ٹس سے مس نہیں ہوا ہے جتنی بھی سرکاریں یہاں آئی وہ کانگریس کی سرکار ہو بی جے پی کی سرکار ہو نیشنل کی سرکار ہو پی ڈی پی کی سرکار ہو کسی سرکار نے بھی اس کانڈ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا میں سرکاروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر میں سکر آ رہے ہیں لیکن سرکاروں کو نظر نہیں آ رہے ہیں باقی ہر کسی دھرکے کو اپنا اپنا حق جو ہے وہ مل گیا ہمیں بڑی خوشکی ہے اس کی ہم کسی سے نراز نہیں ہیں کیونکہ گروہ گھرن صاحب جی کی آیت ہے تاکہ ہو کو دیت نینے پہ مانتان نہ سکھ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی کی ڈر مانتا ہے ہم سکھ ہوتے ہیں سکھ شیر کا نام ہے تو ہمیں گروہ گھرن سنگھ جی مہارای نے سنگھ کا خطاب دیا ہے یہاں کے حقوق جو ہمارے ہیں سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ چٹ سنگھ پرہ مسکر کی تاکیقات کی جائے دوسری سکھوں کو ہر ہر کسی جو ہے یہ سولیات جو ہیں اس سے محروم رکھا جاتا ہے جیسے حالی میں جو ڈیلیمٹیشن ہوئی اس میں ہمارے پنڈت بھائیوں کے لیے دو سیتیں جو ہے وہ ریزرب لکھی گئی کیا سرکار کی آنکھیں بندی سرکار کو نظر نہیں آرہا تھا کہ یہاں سکھ بھیڑا رہے ہیں افسوس ہے میں سرکار سرکار سکھ بھیڑا نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ ہمارے ساتھ سٹیلیمان کا سلوک کر رہی ہے جبکہ کشمیری سکھ یہی رہ رہا ہے چاہے یہاں تنسان ہو بھارش ہو آندھی ہو کتنے بھی حالات خراب ہو لیکن کشمیر میں سکھ رہ رہا ہے کشمیر میں مقام پذیر ہے پشتنی مقام پذیر ہے کشمیر ہماری ہے ایک وقت تا جب کشمیر پر سکھوں کا راج تھا اور مہارے رنجی سنگھ نے یہاں ستائی سال راج کیا ہے میں کہنا کیا چاہتا ہوں ہمیں مارناٹی سٹیلیمان تک نہیں دیا گیا کسی بھی ہمیں آئی سکھ بھی ہمیں مارناٹی کے زمرے میں نہیں لیا گیا اس سے بھی ہمیں محروم رکھا گیا ہے ہم سرکار سے سرکار سے مان کرتے ہیں جو پنجابی لنگویج ہے وہ ہماری مدر ٹنگ ہے پنجابی لنگویج اس سے بھی ہمیں محروم رکھا گیا ہے جبکہ یہ سرکار کی نیتیاں جو ہیں یہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پر بلکل آیا ہو چکی ہیں کہ کشمیر میں سکھوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے اور ستم ہے آج میں اس سٹیلیم سے آج میں آپ کے مادم سے سرکار سے علجہ کرتا ہوں خاص کر دیش کے پرائم نشٹر آج یہ الیکشن کا بگل بڑ چکا ہے آج کیونکہ جو بادشاہ اس کو فقیر بننا پڑتا ہے وہ کتا چکا ہے جب دیش کے پرائم نشٹر کو گرگر جا کر موٹ مانگنے ایک بکھاری بن کے اور وائس اپ پیپل وائس اپ گارڈ ہوتی ہے گومنٹ اس فار دا پیپل آپ دا پیپل بائی دا پیپل آج دیش کے پرائم نشٹر کے پاور جائے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں آج لوگوں کے پاس پاور ہیں آج میں دیش کے پرائم نشٹر سے الٹجا کرتا ہوں دیش کے ہوم نشٹر سے الٹجا کرتا ہوں اور جمہو کشمیر کے جو ہمارے الڈی صاحب ہیں ان سے رکشت کرتا ہوں کہ جو کشمیر میں سکر آ رہے ہیں جس طرح آپ نے باقی تپوں کو اپنے حکومت دیا ہے ذرا اپنے آنکھیں کھولو اندھاپن چھوڑ دو لگتا ہے کہ آپ اندھے ہو چکی ہو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ کشمیر میں سکر آ رہے ہیں بنی ہوئی ہے جب جس کے تاہب نو جانوں کو نو جانوں کے ساتھ بہرہمی کرو گے پھر جو کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا یہ نو جان سردگو پر آ جائیں گے پھر مشکل ہو جائے گا سرکار کے لیے سردہ عرشپال سنگھ جی آپ وکٹم ہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے تو جانتا چاہیں گے کہ اس رات کو کس طرح سے آپ یاد کر دیکھئے جب کھلی روشنی میں اچانک اندیرہ چھا جائے تو آپ کو پتا ہے منظر کیسا ہوتا ہے قسمیر کے پہلے جو حالات تھے ہم کہیں بھی ہوتے تھے کہیں کوئی چھوٹا سا بلاس بھی ہوتا تو افراد تفری مر جاتی ہے لیکن یہ وہ منظر تھا اس کالی رات میں ہمارے دو جگہوں پہ ستارہ اور اتھارہ لوگوں کو دو الگ کتاروں میں کھڑا کر کے زیرو پائنٹ سے جب شوٹ کیا جاتا ہے تو ہم جب گھروں سے آکے انہیں ہم نے دیکھا تو کتاروں میں صرف لاشیں ہی لاشیں بکھی ہوئی تھیں میں جب یہاں سمندری حال پہ پہ پہنچا اس سمیں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا اور لاشوں کی کتار لاشوں پہ چلتے چلتے ہم آگے گئی جب لاشوں پہ اٹھاتے اٹھاتے میں تیس 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 جو کشمیر ویلی کے نائنٹین سکسٹیز کے پی ایچ ڈی مانے جاتے ہیں اور ان کی لاش کو جب میں نے اٹھایا تو وہ ساری لاشیں ہمیں ایک جیسی لگی اور صرف پول اف بلڈ جو ہے وہ بہ رہا تھا اور اتنا کیچڑ کبھی برف سے بھی نہیں ہوتا ہے جتنا ان کی ان کے کھون سے ہوا تھا انہوں نے ان شہیدوں نے اس سرزمین کو اپنے کھون سے سینچا ہے لیکن آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جن جس درتی کو ہمارے شہیدوں نے کھون سے سینچا ہے اس درتی پہ ہی ہمیں پرائیہ مانا جاتا ہے ہمارے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ اگر کہیں بھی کوئی بھی انکاؤنٹر یا کوئی چیز ہوتی ہے تو چبیز گھنٹے کے اندران اس کی انکوئری بٹھائی جاتی ہے اور اس کی رپورٹ بھی منظر عام دلائی جاتی ہے لیکن آج افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ ٹھیک پچیز سال گزرنے کے بعد بھی ہمیں افسوس نہیں ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایٹی فور کے دھنگے ہوئے ان کا بھی تیس یا بتیس یا پینتیس سالوں کے بعد جو ہے ان کی انکوئری منظر عام پر لائی گئی اور جو خون جو شہیدوں کا خون ہوتا ہے وہ کبھی چپ نہیں بیٹھتا ہے اور جب تک یہ درتی قائم ہے ہم انصاف جو ہے وہ مانگتے رہیں گے اور انصاف لے کے رہیں گے دوسرے ہماری معلومات کا تعلق ہے پانڈین کمیشن وغیرہ جو کمیشن ہے مختلف تو وہ بھی بٹھائے گئے تھے اس پر تو اس کے بعد کیا ہمیں دیا قادی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو سال پہلے میں نے ایک آر ٹی آج جو فائل کیا ہوا تھا سٹیٹ گورنمنٹ کے اگنس پلیس دپارٹمنٹ کے اگنس وہ انکوئری رپورٹ جو اس کے مجھے آر ٹی آج کی رپورٹ ملی ہوئی تھی اس میں مجھے افسوس کی طرف سے دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے شہیدوں کیا ڈیڑھ تک اس میں صحیح نہیں تھی اور سرکار نے کہیں نہ کہیں جو انکوئری ہے اس کا جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں بند کر دیا ہے اور بند کرنے کے بعد بھی سرکاریں یہ نہ سوچیں کہ انکوئری کو وہاں پہ ہی بند کیا گیا ہماری جو آنے والی پیڈیا یا ہم لوگ جو ہیں ہم تب تک چپنی بیٹھیں گے جب تک اس انکوئری کو ہم منظر ایام پر نہیں لگائیں گے کیا کہنا چاہیں گے چھوڑی سال آج ہو رہا ہے تینکیو سر مدسر سر اور آپ کے ساتھی سب سے پہلے میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں کہ ہر سال جب بھی ٹیٹی سنگ پرام ہے یہ پروگرام ہوتا ہے اور آپ کووریج کرنے کے لیے ہمیشہ ہمارے پاس آتے ہو اس کے لیے آپ کا بہت برشکریہ سر آپ جانتے ہو کہ دوہزار میں یہاں چھوڑی سنگ پرام میں ایک بہت بڑے پائے مانے پر قتلہ ہم ہوا تھا جس میں پینتیس نہتے سرداروں کا قتلہ ہم ہوا تھا اور آج چبی سال مکمل ہو چکے ہیں آج پھر ایک بار پھر ہم یہ ایشو ہائلائٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں یہ بھی امید ہے کہ آج موڈی لیٹ گورنمنٹ خاص کر ہمارے ال جی سر جو ڈینڈ کے کے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں ہم ان سے جب امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ کم سے کم قتل عام کی تحقیقات کریں گے اور جو اس کے پیچھے جو ان کو ہمارے سامنے لانے کی کوشش کریں گے ہم اس امید سے ابھی بھی اس کے امید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر اس کے بعد سر دوسری بار یہ بھی ہے کہ تین دن سے ہی ہمارے پر آئی ہے اور سب لوگ یہاں پہنچے ہیں ان کا بہت بہت آون ہے اس پروگرام کو ایک اچھا اور سکسکل بنانے کے لیے بس سر ہم شدو کو وہ ہمارے دلوں میں ہے جس طرح ہمیں لگ رہا ہے جو قتل عام ہے وہ ریسنٹ ہی ہوا ہے اور ہم گربانی کو پڑھ کر شبد کتن کے رائیں ہم ان کی یاد میں پیش کرتے ہیں جس طرح کی جانی جی نے اور اسپال سنگھ نے بتایا کہ 24 ایرز ہو چکے ہیں ابھی تک اس کا کوئی انکوائری ہے ابھی تک پنڈنگ ہے 24 ایرز ہو چکے ہیں ابھی تک اس کا کوئی بھی ریزلٹ نہیں آرہا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو لیکن ہمارے سامنے ہم گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کلپرٹ تھو کون تھے مسکریانٹ تھو کون تھے اس اپیسوڈ کے پیچھے اس انسیڈنٹ کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا وہ ہم پتا کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہی گوہار لگا رہے ہیں کہ ہمیں 35 جو 24 سال ہوئے ہیں اس کا انصاف چاہیے ہمیں ہمیں پتا چلے کہ کلپرٹ تھو کون ہے لیکن ابھی تک گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے جتنی بھی گورنمنٹیں آئیں انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے کہ ہم اس کا پروف دیں گے اس کا پروف جلدی ہوگا لیکن ابھی تک ہم اس چیز کو لے کر جب بھی آپ کے مادم سے ہم آگے آگے پہنچاتے ہیں اپنی بات کو جیسے کر کے جیسے آپ آتے ہو ہر کسی میڈیا کے راہیں ہم آگے بات پہنچاتے ہیں جس طرح سے جو وکٹمز ہیں تو ابھی ان کی حالت کیا ہے تو ایسا سننے میں آیا ہے کہ دپریشن میں بھی کسی دور چلے ہیں وکٹمز جو ہیں وکٹمز آدھی لیڈیز ایسی بھی ہیں جو دپریشن کا شکار ہوئی ہیں آدھی مر گئے آدھی اسی کے سہرے ہاں جی ہمیں انصاف ملے گا انصاف ملے گا ان کا بڑاپہ آیا بڑاپہ آنے کی وجہ سے دپریشن کی وجہ سے وہ چل دیئے وہ اس دنیا سے چل بسے تو ابھی تک انصاف نہیں ملا اب دیکھیں ہم نوجوہ ہیں وہ جو بزرگ تھے جو اس چوبی سال پہلے کچھ جنگ تھے کچھ اس چیز کو لے کر بے بس تھے کہ ہمیں انصاف ملے گا لیکن نہیں ملا انصاف اس کو لے کر وہ اس دنیا سے چلے گئے بلکل جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تو یقینی طور پر چوبیس برج جو ہے وہ مکمل ہو گئے لیکن زخم جو ہے وہ ابھی بھی ہرے ہیں وہ ابھی بھی تازہ دکھ رہے ہیں اور ان چوبیس سالوں میں جہاں وکٹمز نے انصاف کا ہر دروازہ کھٹ کھٹانے کی کوشش کی وہی اب بھی انہوں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے اور ان کو امید ہے کہ ایک نہ ایک دن انصاف ضرور رنگ لائے گا اور جو وکٹمز ہیں ان کو انصاف کی رسائی ان کے لیے ممکن ہو سکے گی نیوزیٹین کے لیے چھٹی سنگھ پورا سے مدصر کا ادری